بسم اللہ الرحمن ورحیم ویلکم تو میر چینل لانوش شاہد ویساکہ ہم نے آج ویڈیو میں پڑھا تھا آج بھی اسی کے حوالے سے ہم پڑھیں گے اس میں جو ہے چار مختلف ویڈیو جو موسٹلی سٹوڈنس اس میں کنفیوز ہوتے ہیں ان کے استعمال کے حوالے سے اور ان کے ڈیفرنسز بھی سمجھ نہیں پھاتے تو آج کے ہماری کلاس ان چیزوں کے اوپر بحث ہے تو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو اب یہاں بھی کیا ہے چار ورڈ لکھے ہیں میں نے اب ایلڈر ایلڈیسٹ اولڈر اولڈیسٹ اب یہ ہمارے کیا ہیں یہ ہمارے ایلڈر اور اولڈر ہماری کمپریٹیو ایجیکٹیوز ہیں اور ایلڈیسٹ اور اولڈیسٹ یہ ہمارے کیا ہیں سپرلیٹیو ڈگریز ہیں ٹھیک ہو گیا جیسے اگر آپ کو پتا ہے کمپریٹیو ہم نے کس میں استعمال کرنے ہوتے ہیں وہ سپرلیٹیو ڈگریز کس میں استعمال کرنے ہوتے ہیں وہ میں نے آلڈریٹی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو جو اینا بتایا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اب ان کی جو ہے فارمیشن پڑھتے ہیں کہ ان کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے ان میں ڈیفرنسز کیا ڈیفرنسز تھوڑا بہت ہے باقیچی سیملیریٹی ہے انہوں کے اندر تھوڑی بہت جو اینا ڈیفرنسز ہے اس میں اب ایلڈر اور ایلڈیسٹ جو ہمارا ہوتا ہے یہ بسیکلی کس میں شیوز کیا جاتا ہے یہ شخص کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ایلڈر ایلڈیس اور یزڈ یا پرسنس کسی شخص کے حوالے سے ہم یہ ایلڈر اور ایلڈیسٹ یوز کرتے ہیں یہ نہ ہمارا آلڈر کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے نہ چیزوں کے والے سے استعمال ہوتا ہے ہم اس کو نہ انیمل میں اور نہ کسی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں یہ صرف only for use ہوتا ہے persons کے لیے شخص کے لیے مطلب استعمال ہوتا ہے دیکھا اب older اور oldest یہ ہمارا کیا ہے یہ بھی ہمارا comparative اور superlative degree اب یہ کہ بہت چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ہمارا شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ ہمارا جو ہے animals کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ ہمارا چیزوں کے حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے کیا ہو گیا اب elder ہمارا کس میں use ہوتا ہے elder ہمارا ہوتا ہے persons میں use ہوتا ہے ٹھیک ہے اور older ہمارا کیا ہو گیا تینوں چیزوں میں استعمال ہوتا ہے persons میں بھی استعمال ہوتا ہے things میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کس میں استعمال ہوتا ہے animals میں بھی ہمیں استعمال کرتے ہیں sorry اب ان کی جو definition ہے اس سے ہم سمجھتے ہیں احمد اس مائی الڈر برادر اب یہاں پہ کیا ہے الڈر برادر احمد گیا ہے میرا بڑا بھائی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی چیز اگر لونگ ٹرم کے لیے آپ کے ساتھ رہ رہی ہے تو اس میں ہم الڈر ریوز کریں گے یہ ایک جو اس کی ٹرک ہے اب لونگ ٹرم کے لیے کون جو ہے نا ہمارے ساتھ رہتا ہے بیسکلی ہمارے ساتھ فیملی ممبر شخص وغیرہ رہتے ہیں نا لونگ ٹرم کے لیے تو وہاں پہ ہم الڈر یوز کر سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی سے اس کی ٹرک سے اور رول سمجھ لیں تو رول ہے اس کا اب یہاں پہ اب کوئی ہم کہتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا بھائی جو ہے اسلام ہے تو اس میں ہم یہ یوز کریں گے اس میں ہم کیا سپر لیٹف ڈگری یوز کریں گے اب یہاں پہ کیا ہے ہمارا شخص ہو رہا ہے ہم کسی شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں اسلام کیا ہے شخص ہے نا بھائی بھائی ہے نا کسی کا تو یہاں پہ ہم کیا یوز کریں گے سپر لیٹف ڈگری یوز کریں گے اب وہ کیسے یوز کریں گے اسلام is my eldest brother ٹھیک ہے یہ ہمارے کیا ہوگی سپر لیٹف ڈگری ہو گئی اور ایلڈر ہم نے شخص کے لیے استعمال کیا ٹھیک ہے آپ اولڈر بھی یوز کر سکتے ہو جیسے اس کو ہم کیسے یوز کریں گے اس کو بھی ہم سپر لیٹف ڈگری میں یوز کریں گے فر اگزمپل this building is oldest building in karachi اب یہ کہ ہے یہ جو building ہے karachi میں سب سے پرانی building اب oldest ہم نے یہاں پہ لگا ہے کیونکہ oldest ہم چیزوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں animals کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور کس کے لیے شخص کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو ان چاروں جو وڑ کا difference ہے وہ یہ یہ ہے کہ elder آپ جو ہے شخص کے لیے استعمال کر سکتے ہو وہ آپ جو ہے animals کے لیے استعمال کر سکتے ہو نہ things کے لیے استعمال کر سکتے ہو just for person کے لیے استعمال کر سکتے ہو اور آپ older اور oldest جو ہو گیا جو comparative or superlative degree ہے وہ آپ شخص کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو اور things کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو اور animals کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو یہ ان کے differences ہیں بکایا جو چیزیں وہ سیملر چیزیں ہیں انہوں میں تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک اس میں ڈیفرنسز بھی ہم نے بتائے اور ان کی فورمیشن بھی ہم نے بتائی آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے آپ کو پریکٹس کرنی ہے ان چیزوں کی ٹھیک ہوگی ان کے رولز وغیرہ یاد کر لینا ہے تو تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نیا ٹوپک ہوگا اس بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اپنا بہت سارا کیال رکھیں اللہ حافظ